بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد چوبی سورت جس کے اندر تین سورتیں ہیں سور زمر کا ایک حصہ سور محمد سور حمیم سجدہ اور یہ تینوں سورتیں ہیں مکی دور کے نازل ہوئی سورتیں ہیں پارے کی ابتدام میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی کہ دنیا میں سب سے بڑا ظالم آدمی کون سا ہے اللہ نے کہا کہ فِمَنْ أَظُ لَمُمِمْ مَنْ قَذَّبَ عَلَيْا عَنَ اللَّهُ قَذَبَ عَلَيَّا وَقَذَبَ بِسْتِقِ سب سے بڑا ظالم آدمی سب سے بڑا ظالم انسان وہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی طرف جھوٹی بات کو منصوب کرے یعنی جھوٹ بات کو یہ کہہ کر لوگوں کے سامنے بیان کرے کہ یہ اللہ رب العالمین کی بات ہے تو اللہ تعالی نے ایسے آدمی کو سب سے بڑا ظالم اور سب سے بڑا گنہگار کہا اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی اوپر جھوٹ بان کر لوگوں کو بیان کرنا یہ بڑا ظلم ہے اور بڑا گناہ ہے اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر بھی جھوٹ باندھنا اور اللہ کے نبی کی طرف جھوٹی باتوں کو جھوٹی حدیثوں کو منصوب کرنا یہ بھی بڑی عذاب والا عمل اور عذاب والا کام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنایا اسے آدمی کے لئے کہ جو آدمی جان بچ کر میری طرف جھوٹ منصوب کرے اور میری طرف جھوٹ لگائے تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین کے پاس جہنم ہے جہنم کی آگ میں وہ اپنا آدمی وہ آدمی اپنا ٹھکانہ بنا لے تو کسی بھی بات کو بغیر دلیل یا بغیر تحقیق کے لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر آگے فارورڈ کرنا یا بیان کرنا اس سے ہمیشہ کو بچنا چاہیے کئی ساری حدیث ہیں حدیث کے نام پر کئی ایسی باتیں سوشل میڈیا پر ویڈس اپ پر فیس بک پر گردش کرتی ہیں آتی ہیں کہ جس کا حدیث سے کوئی دور دور کا کوئی تعلق نہیں لیکن حدیث کے نام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے نام پر لوگ اس کو ثواب کی نیت سے پھیلاتے ہیں حالانکہ وہ چیزیں اللہ کے نبی پر جھوٹ ہیں اور ایسی چیزوں کو پھیلانا اللہ کے پاس عذاب مل لینے کے برابر ہے پھر اللہ رب العالمین نے آگے بیان کیا کہ اللہ نے نیند کو ایک نشانی اور ایک عبرت بتایا انسان کو جو نیند آتی ہے اللہ رب العالمین نے اس کو بھی اپنے جانب سے ایک نشانی اور ایک علامت اللہ رب العالمین کی قدرت کی دلیل بتایا اور اللہ نے کہا کہ نیند بھی ایک قسم کی موت ہے نیند بھی ایک قسم کی موت ہے اللہ رب العالمین نے آیت کے اندر یہی بتایا کہ اللہ توفل انفس حینا موتیہا واللتی لبت موت اللہ رب العالمین جب آدمی کو سو جاتا ہے تو اس پر موت تاری کرتا ہے پھر اللہ نے کہا کہ جب نیند آتی ہے آدمی کو جب اللہ رب العالمین اس کی زندگی چاہتا ہے اس کے او طرف دوبارہ اس کے اندر جان اور روح کو ڈالتا ہے اور جس آدمی کہ اللہ تعالی زندگی نہیں چاہتا اس کی روح کو اللہ رب العالمین اپنے باس ہی رکھ لیتا ہے تو اس طریقے سے اللہ نے نیند کو موت سے تعبورک تعبیر کیا اور حدیث کے اندر بھی یہ بات رواری تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کو ایک چھوٹی موت یا موت کی بہن سے تعبیر کیا اللہ کے رب العالمین نے نیند کا ذکر کر کے نیند کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ نیند بھی اللہ کی ایک نشانی اور اللہ رب العالمین کے ایک علامت تھے پھر اللہ رب العالمین نے توعید سے چڑھنے والوں کی نشانی بتائی کہ جو لوگ توعید سے چڑھتے ہیں توعید کے تذکرے سے جن کو غصہ آتا ہے چڑھاتی ہے اللہ نے کہا کہ یہ گفار اور مشرقین کی علامت تھے اللہ نے کہا کہ وَإِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ شْمَعَزَتْ قُلُوبِ الَّذِينَ اللَّا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَ وَإِذَا دُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِينَ إِذَا هُمْ نِسْتَبْشِرُونَ کہ جب گفار اور مشرقین کے سامنے اللہ کی توعید کا بیان کیا جاتا ہے اللہ کی توعید کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے سکر جاتے ہیں غصے کے معنی غصے کے معنی ان کے چہرے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور اللہ نے کہا کہ اللہ کی علاوہ توعید کی علاوہ دوسری لوگوں کے واقعات خصے کہانیاں منکڑا چیزیں اگر بیان کی جائے تو لوگوں کے چہرے کھل جاتے ہیں خوشی کے معنی ان کے چہروں پر رو رخ آ جاتی ہے تو یہ نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ صفت مشرقین اور کافروں کی بتائی کہ کافر اور مشرق کے سامنے توعید کا بیان بڑا گران گزرتا ہے بہت سارے مسلمان ہیں جو اہل عدیس کو صلفیوں کو یہ تعانیٰ دیتے ہیں کہ بھائی انہوں ہمیشہ یہ لوگ توعید 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 کی بات کرتے رہتے ہیں کوئی دوسری بات ان لوگوں کو معلومی نہیں اکثر ان لوگوں کے بیانوں میں صرف توعید ہوتی ہے یہ تعانیٰ اکثر اور بیشتر آپ کو دیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے یہ علامت اور نشانی بتلائی کہ جو لوگ توعید اور توعید کے تذکیرے سے چھٹے ہیں یہ ایمان والے کی بیچار نہیں ہے پھر اللہ رب العالمین نے آگے بتایا کہ قل یا عبادی اللہی نے صرفوا على انفسیم لا تقنطو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر طنوب جميعا انہو هو الغفور الرحیم کہ اے لوگوں اے میرے بندوں کہ جن لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا گناہوں کے ذریعے اپنے آپ پر ظلم کرنے والے میرے بندوں تم اللہ رب العالمین سے مایوس نہ ہو اور اللہ رب العالمین نے آگے اعلان فرمایا کہ جو آدمی جو لوگ اللہ کے جو بندے گناہ کرتے ہیں غلطی کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد اللہ کی جناب میں اللہ کی حضور میں جا کر توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں اللہ نے ان کے حب میں وعدہ کیا کہ رب العالمین ان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے تو اللہ رب العالمین نے توبہ اور استغفار کو اللہ کے نیک اور اللہ کے صالح بندوں کی ایک صفت کی طور پر بیان کیا اور یہ بھی بیان کیا کہ توبہ کی عبادت اللہ رب العربی کو بہت پسند دیتا ہے آدمی بحیثیت بشر بحیثیت انسان گناہوں کا پتلا ہے ہم سے آپ سے انسانوں سے بحیثیت انسان ہونے کے ہاتھیں ہمیشہ گناہ ہوتے ہیں ہماری صبح و شام گناہوں کے اندر بسر ہوتی ہیں کئی سارے گناہ ایسے ہیں جن کا ہم کو احساس ہوتا ہے جان بچ کر کے جانے والے گناہ ہیں انجانے میں ہو جانے والے گناہ ہیں وہ گناہ ہیں جن کو ہم جانتے نہیں وہ گناہ ہیں جن کو ہم جان کر کرتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ تمام گناہوں کے بعد جب آدمی میرے پاس آئے گا مومن بندہ مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرے گا میں اس کے گناہوں کی مغفرت کروں گا اللہ نے ایک وقت ایک جگہ یہ بھی اعلان کیا کہ جب بندہ زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں کو لے کر آئے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا آئے مشرطے کے بندہ صدقِ دل سے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کیلئے صاف اعلان کیا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا بلکہ گناہوں کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور استغفار طلب کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرتِ طیبہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے زارے گناہ معاف تھے اللہ کے رسول معصوم عن الخطاتِ باوجود اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سمنت تھی کہ دن میں ستر ستر مرتبہ یا دن میں سو سو مرتبہ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین سے استغفار اور توبہ کیا کرتے تھے اللہ رب العالمین نے آگے اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وارنگ دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ شرک جو ہے یہ آمال کو کھا جانے والا ایک والا گناہ ہے شرک ایسا گناہ ہے کہ انسان کے نیک آمال جو اللہ کے پاس قبول ہو چکے ایسے آمال کو بھی شرک کھا کر خاک اور خاکستر کر کے چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العالمین اعلان کیا کہ نبی آپ کی طرف بھی ہم یہ بات وحی کر رہے ہیں اور آپ سے پہلے لوگوں کو پہلے رسولوں کو بھی ہم نے یہ بات بتلائی کہ اگر آپ بھی اگر شرک کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی برباد کر دیتا باطل کر دیتا اور بیکار اور ضائع کر دیتا تو شرک گناہوں کے اندر سب سے غطرنات اور سب سے بڑا گناہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایمان والوں کی نیک اعمال کو کھا جانے والا گناہ بھی ہے ایک تو گناہ ہوتا ہے کہ صرف گناہ ہے گناہ کر لیا تو صرف گناہ کا انجام بغت نہ ہوگا اللہ کے پاس لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ جو گناہ کا بدلاوی اللہ کے پاس اس کو دیا جائے گا اور یہ گناہ ہمارے نیک اعمال کو بھی کھا جائے گا تو یہ شرک اللہ رب العالمین نے بتایا یہ اسی طریقے کا ایک گناہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نیک اعمال کو بھی بندوں کے ختم کر دیتا ہے اس کو ضائع اور باطل کر دیتا ہے اس کے بعد سور سمر کا اختتام ہے اللہ رب العالمین نے سور سمر سور مؤمن کے اندر عذاب قبر کی ایک دلیل بیان کی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعون کی قوم کا تذکرہ بیان کیا اس کے بعد یہ بات بیان کی کہ فرعون کی قوم کی قبروں کے اندر صبح شام اللہ رب العالمین جہنم کی آب کو پیش کرتا ہے صبح شام ان کی قبروں کے اندر جہنم کی آب کو پیش کیا جاتا ہے یہ دلیل ہے عذاب قبر کے اس بات کی یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ قبر کے اندر اللہ رب العالمین بندوں کو عذاب دیتا ہے بہت سارے ایسے پڑے لکھے یا نام نیحاد متفکر یا نام نیحاد انٹیلیکچول لوگ ایسے دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے حدیث کا انکار کیا وہ حدیثیں جو ان کی ذہنوں میں نہیں آتی وہ حدیثیں جن کا مفہوم ان کے ناقص ذہنوں اور عقلوں کے اندر نہیں اترتا ان لوگوں نے اس حدیث کا انکار کر دیا اور ایسے حدیثوں کے اندر یہ عذاب قبر والی حدیث بھی ہے بہت سارے لوگ کے جماعت اسلامی کے بانی مولانا ابو العالی موضوع تھی یہ بھی کہیں نہ کہیں حدیث کے منکر ہیں منکر ہیں اور عذاب قبر کے منکر ہیں اسی طرح سے مولانا وحید الدین خان جن کی گمرانیاں مشہور ہیں یہ بھی عذاب قبر کی حدیثوں کے منکر ہیں اور عذاب قبر کے قائل نہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جیسے جاوید احمد غامدی پاکستان کا ایسا آدمی ہیں جو نہ عالم ہیں نہ بازاب تعلیت جس کو عربی کا نہ قرآن آیات کا نہ قرآن حسوس کا علم ہیں میال بیٹھتے ہیں اور دین کی باتیں ہر ہمیشہ کرتے رہتے ہیں ایسے بے بنیاد لوگوں کے لیے قرآن مجید کی آیت دلیل ہے کہ عذاب قبر پر حق ہے قبر کا عذاب حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں عذاب قبر کے بارے میں بتا رہی وہ بلکل صد فی صد حق اور سچی ہیں اور قرآن سے اس کی دلیل یہ بھی ہے اللہ نے کہا کہ فرعون اور فرعون کی قوم والوں کی قبروں میں اللہ تعالیٰ صبح و شام جانم کی آم کو پیشتا ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سور مومین کے اندر یہ بات بیان کی کہ جو مبجوع بنتا جو لوگ اللہ کے سامنے دعا نہیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو نہ پسند کرتا ہے اور اللہ نے کہا کہ ایسے بندے ایسے بندوں کو قیامت کی دل ظلیل و خار کر کے جہنم کی آگ کے اندر ڈالے گا اللہ نے کہا کہ پروردگار تمہارا رب یہ بیان کرتا ہے کہ تم اس سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا پھر اللہ نے کہا کہ جو بندے جو لوگ میرے سامنے دعا کرنے سے یا عبادت کرنے سے دور رہتے ہیں تکبر کی وجہ سے گھمٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ظلیل و خار کر کے ڈالنم کے اندر ڈالتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ کی روایت بھی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ ملنم یسئل اللہ یغضب علی کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانتا نہیں اللہ کے سامنے دعاوں کے لئے ہاتھ نہیں اٹھاتا اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے غزب اللہ کا ان پر نازل ہوتا ہو اور ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین مستح ہوتا ہے اس کے بعد صلح حامیم سجدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ کے مشرقین کے ایک ایک سردار اللہ کے نبی کے پاس آیا ہوتیع عطبہ بن ربیعہ ایک مرتبہ اس نے اپنے سرداروں کے سامنے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور ان کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ آئے محمد آپ دین کی یہ اس دعوت سے دور رہیے مرتبہ بن ربیعہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اللہ کے رسول سے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا تکلیف ہے آپ اس دین کی دعوت کو اسلام کی ایمان کی بات کو کیوں کرتے ہیں آپ اس دعوت سے چاہتے کیا ہیں آخر اگر آپ اس دعوت کے ذریعے دنیا کی مالوں پتا چاہتے ہیں تو ہم دمام مکہ کے لوگ مل کر آپ کے پاس اتنا مال لاکر دے گے کہ آپ مکہ کے سب سے مالدار آدمی بن چاہے گے اگر آپ کو مال کی خواہش نہیں اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں امیر بننا چاہتے ہیں تو ہم تمام مل کر متفقہ طور پر آپ کو عرب کا بادشاہ بنانے کے لئے تیار ہیں پھر اس نے کہا کہ اگر آپ بادشاہ بننا بھی نہیں چاہتے اگر آپ کو جن ہے آپ کے اوپر جن یا شیطان آتا ہے تو ہم آپ کا علاج کرنے کے لئے بھی تیار ہیں لیکن شرط یہ کہ آپ اس توعید کی دعوت کو چھوڑ دیں اور توعید کے اس مشن کو جو آپ ہمارے سلام نے بیان کرتے ہیں چھوڑ دیں ہمارے معبودانے باطلہ کو غلط اور برا کہنا چھوڑ دیں اللہ کے نبی نے اس کی پوری بات سنی اور پوری بات سننے کے بعد کہا کہ کیا تمہاری بات ختم ہو گئی اس نے کہا کہ ہاں میری بات ختم ہو گئی اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حام میں سجدار اس کی سورت کی تلاوت کی کہیں ساری آیت اللہ کے نبی نے اس کے سامنے پڑھی اس کے بعد پڑھ کر کہا کہ تمہارے اس آفر کے بدلے میں تمہارے اس سعودہ کے بدلے میں میرا یہی جواب ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بحث و ببائثہ کوئی بڑی بڑی بات اس نے نہیں کی جب انہوں نے اس بات کا اظہار اللہ کے نبی کے سامنے کیا سیدھے سیدھے طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پرانے مجید پڑھ کے سنایا پرانے مجید کی ان کے سامنے تلاوت کی کیونکہ پرانے مجید اور پران کی آیتوں کی جو تاثیر اور جو اثر ہے دنیا کے کسی بھی آدمی کی زبان کی اپنی باتوں کا اثر ہرگیز نہیں ہو سکتا اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دعوتی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اعتراضات اور جوابات کی شکل پہ صرف اللہ رب العالمین کے کلام کو قرآن مجید کو پڑھ پڑھ کر سنایا اور اللہ کے رسول کی انہیں قرآن کی آباتوں کو سن کر قرآن آیات کو سن کر لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے رہے اس طریقے سے سورہ مومن کے بعد سورہ حامیم سجدے کا ایک تقید تکمیل ہوتی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین تمام کو قرآن مجید کی آیات پر اور فکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین سبحانک اللہ من مابی حمد اشدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و عطوبو الیک